پرنام سبھی کو رام رام بارامولا انکاؤنٹر کی میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں نورت کشمیر بارامولا کو جو انکاؤنٹر ہے اس کے اندر یہ پتا چلا ہے ابھی تک جو ہمارے پاس جانکاری آئی ہے ایک آتنک وادی کو زندہ گرفتار کیا ہے یہ لشکر کا آتنک وادی ہے جسے زندہ گرفتار کیا ہے اور اس آتنک وادی کا نام ہے نسار احمد بھٹ اور یہ رہنے والا ہے شکوارا کریری ڈسٹک بارامولا کا اسے گرفتار کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور آتنکی تھا ابھی وہ فرار ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے پاس خبر آئی تھی کہ جو بارامولا کا ونسران علاقہ ہے تاری پورا کا نورت بارامولا کا وہاں پر کچھ آتنکی ہیں جس کے بعد جب وہاں پر تلاشی عبیان چلایا گیا تو وہاں پر یہ آتنکی ملے جس کے بیچ میں ایک آتنک وادی جس کا نام نسار احمد بھٹ ہے اسے زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے یہ ایک بڑی خبر ہے جو ابھی بارامولا سے آ رہی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ بارامولا کے اندر ابھی بھی جو ہے پوری طرح سے یہ انکاونٹر ختم نہیں ہوا ہے ایک آتنک وادی کے پیچھے ابھی بھی ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جلد ہی اس کو یا تو زندہ گرفتار کر لیا جائے گا یا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا میں مبارک بات دوں گا ہماری سیکیورٹی فورسز کو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر ایک ایک اے ایس سیون فورٹی موڈیفائی کی ہوئی گن ملی ہے ایک میکزین ملی ہے اور اٹھائیس کے قریب جو ہے راؤنڈ ملے ہیں اس آتنک وادی کی بھی تصویر جو ہے سامنے آئی ہے جسے حراست میں لیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس آتنک وادی کی یہ تصویر ہے جو کی سامنے آ رہی ہے جسے حراست میں لیا ہے آپ نے دیکھ سکتے ہیں تصویر یہ تصویر ہے اس آتنک وادی کی جسے فیلحال ابھی حراست میں لیا ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آتنک وادی لشکر تہبہ آتنک وادی گھٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ایک آتنک وادی ابھی بھی فرار ہے اس کی تلاش میں ہے پولیس اور اس دوسرے آتنک وادی کو فیلحال زندہ حراست میں لے لیا گیا ہے بڑی خبر ہے جو کی بارہ ملا سے آ رہی ہے اور اس سے جو ہے اسلا بارود بھی برامد ہوا ہے باقی جو فردر جانکاری ہوگی دوسرے آتنک وادی کے بارے میں وہ بھی ہم آپ کو جلد سے جلد بتائیں گے کلگام میں انکاؤنٹر میں ایک آتنک وادی مارا گیا ہے اور بارہ ملا میں ایک انکاؤنٹر کے اندر زندہ آتنک وادی کو حراست میں لیا ہے دیکھتے رہیں جیکے میڈیا دھنیواد رام رام